جی شاہ جی اگلا سوال کریں شاہ جی نصب کی ظاہر ہے وہ بھی ایک روایت سینہ پسینہ ہی چلی ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا صاحبِ قبر صاحبِ مزار وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحبِ تصوف تھے کوئی کہے کا جی قادری تھے کوئی کہا نقش بندی تھے کوئی کہا سور بردی تھے شیعہ کہیں گے جی حالتِ تقیہ میں تھے اندر سے شیعہ تھے سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی یہ کیا کنسپٹ ہے اس صدادت میں سارے تصوف کان سے جی جی پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اس لیے کہ ان کے کمپیٹیٹر وہ ہیں ان کے مشتہیت کہتے ہیں لیکن سعداد کسی کی جاپ لڑی کھولنے وہ پیچھے گئے لڑی جو مردی کھولتے رہے پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے ہماری یہ نقال تھے اصل میں ہم وارثِ رسول ہیں تو پہلی تو بات یہ اس اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ناس بھی کہتے ہیں عبدالقادر جلانی کو کیونکہ انہوں نے غنیت و طالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات تو صرف جاتی ہے انہوں نے بہت غلوب کیا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں مطلب صحیح چیزیں ہیں یہ غلط بھی ہیں ہم تو ہر تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبدالقادر جلانی کو رحمہ اللہ تعالیٰ تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں تو باقی یہ شجرے بغیرہ چھوڑ دیں میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا وہ اس کے نام میں بھی سید آتا تھا ہے وہ سید تھا تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے مجھے پیچھے سے بند کریں جی آوازیں آجے کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تیرے بیٹا ہی نہیں کیونکہ تیری طالبات کے اوپر نہیں ہے تو آپ پیچھے نہ جائیں یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ میں کہنا بہت پیچھے جائے کرو ہم کہتے ہیں پورے چودہ سو سال پیچھے جاؤ مولا علی حضرت حسین تک جاؤ اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کی اس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کی صوفی سلسلے کے تھے دکھائیں یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں پیچھے عام جاتے ہیں پیچھے سے مراد کہ آٹھ نو سو سال پیچھے ہے پیچھے سے یہ ہے جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں تین سو سال کے بعد پولوشن آگئی ہے بخاری مسلمی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے یہی تو ہمارا مقدم ہے ہمارا یہ پورا چیخ و پکار کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ جو ہزار سال پیچھے ہیں آپ گیارہ سو سال پیچھے جاتے ہیں وہیں تو خرابی شروعی ہے ہم کہتے ہیں تھوڑا جاؤ اور پیچھے جاؤ وشکار نہ اڑو پورا پیچھے جاؤ ادہ پیچھے نہ جاؤ مزایا ہے جنا پورا پیچھے اسی پیچھے جانے ہے ادہ پیچھے جانے ہے اسی پورا پیچھے ٹور جانے یہ تو کام سٹارٹ ہویا اسی ٹھیک ٹھیک